میاں والی سے خبر شامکتے ہیں جسٹرک بیورو چیف میاں والی عبادلہ حاشمی سے تھانہ صدر میں انوکھی ایف آئی آر درج تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ مداد کھیل میں وکریاں چرانے والے تین کمسن بچوں پر ایف آئی آر درج کر دی گئی مدعی نے تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی کہ اس کے رقبہ میں تین بچوں نے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دی اور منع کرنے پر ان کمسن بچوں نے دھمکیاں دی اور ساتھی تین نام معلوم افراد بھی ایف آئی آر درج کروائی نامزد بچوں کے نام دانیال قدرت عمر بارہ سال احتشام عمر تیرہ سال عثمان گنی عمر بارہ سال ہیں ان نو عمر بچوں کے بارے میں ایف آئی آر میں دھمکیاں دینے کا ازام بھی لگایا گیا مقدمہ نمبر تین سو ستتر دوہزا تیز دفعہ ایک سو اننچاس ایک سو سیتالیس چار سو ستائیس پانس سو چھے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ مقدمہ دزرائی کے مطابق ان کمسن بچوں نے کبھی بکریاں چرائی ہی نہیں ہیں جب مدعی نے تھانہ صدر میں درخواست دی تو ملزم پارٹی دو مرتبہ تھانے میں اپنی صفائی دینے کے لیے حاضر ہوئی لیکن مدعی پارٹی گیر حاضر ہی اس کے باوجود گیر بغیر دریافت درخواست پر ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا جو کہ ان تین نو عمر بچوں کے ساتھ سرسر ظلم ہے اور اس کا مستقبل تباہ کرنے کی مترادف ہے ڈی پیو میں عوالی مطیع اللہ خان نوانی نے اس سے التماس سے کہ اس ظالمانہ ایف آئی آر کی دوبارہ تحقیق کا حکم صادر فرمائیں اور ان بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچائیں اور پولیس افسران کو شوکاز نوٹیس جاری کریں جو کہ بلا تحقیق مقدمات درج کر کے نئی نسل کے مستقبل سے کھیلتے ہیں امید ہے کہ انصاف پسند ڈی پیو مطیع اللہ خان نوانی ان بچوں کو ضرور انصاف فراہم کریں گے